ہلو فرنڈز کیسے آپ سبھی میں سمسیر کوشک انڈیا نیوز پینٹ پر آپ کے سمکشے گوار پھر سے اپستیت ہوں آج ہم ایک بار پھر سے NH152D سے جڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں NH152D جو کافی سمیت سے چرچاؤں میں بنا ہوا ہے خاص طور پر بات یہ ہے کہ لاسٹ جو ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی پچھلی خبر کے اندر ہم نے جکر کیا تھا ہریانہ روڈویز کی بسوں کا سنچالن NH152D سے رازدانی کے لیے ہوگا اس کے بارے میں جس میں پانچ ڈپو نے اپنی الگ الگ جگہیں سے الگ الگ روٹ سے روٹ تو سیم تھا لیکن ڈپو سے الگ الگ ڈپو سے جس میں نارنو لنبالا کی ڈپو اس طرح کی ڈپو سامل تھے انہوں نے اپنی بس چلائی رازدانی چندگڑ کے لیے لیکن جب انہوں نے بس چلائی تو وہاں پر مہندرگڑ ویدان سبا چھتر کے لوگوں کو اس میں ونچت رکھا گیا کیونکہ مہندرگڑ سے ایسی کوئی بس نہیں تھی جو NH152D سے ہوتے ہوئے رازدانی کو جائے مہندرگڑ سے اگر کسی کو جانا تھا NH152D ہریانہ روڈویز کو استعمال کرتے ہوئے تو اس کیس میں اسے بچہ واس جا کر بس کو پکڑنا تھا جو اپنے آپ میں ایک بڑا کاریے تھا کٹھن کاریے تھا اور کٹھن کاریے کیوں تھا کیونکہ بسیز کا جو سنچالن تھا وہ صبح زیادہ ارلی تھا اور لیٹ این ایوننگ تھا واپسی کا جو سمیہ تھا یعنی اندھیرے کی بات کریں تو شوہ چار بجے جو نارنول روٹ سے جو بس چل رہی تھی نارنول ڈپو سے جو بس چل رہی تھی وہ چار بجے چل رہی تھی تو اسی کا اکوڈنگ اگر بچوانس میں اگر کوئی پکڑنے کے لیے بس جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس اگر سواری کے پاس بچے ہیں بیگ ہیں تو وہ ایس مرتتہ درسا رہا تھا کہ وہاں پر پہنچا ہی نہیں جا سکتا سواری وہاں سے بس پکڑی نہیں سکتے تھی اور اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹول جہاں پر ہیں بچوانس میں وہاں سے اس بس کو پکڑا جا سکتا تھا لیکن وہاں پر پھر چڑنے کے لیے وہاں پر نہ ہی کوئی بس کیو سیلٹر ہے تو وہاں پر بیٹھنے کے لیے نہ ہی کوئی جگہ ہے تو خاص طور پر یہ بات ہے کہ یہ ساری ایس مرتتہیں تھی اس کے لیے یہاں کے جو ساماجی کارے کرتا ہیں رام نیواش پاٹو دا جی اور انہیں بہت سارے ساماجی کارے کرتا ہیں انہوں نے مکھے منتری کو اور پریوہین منتری کو اس طرح کے پتر لکھے کہ مہندرگڑ سے بھی رازدھانی کے لیے بس کا سنچالن کیا جائے اور اسی بات کو پوزیٹیولی سنگیان میں لیتے ہوئے سرکار نے اب اناؤنس کیا ہے کہ مہندرگڑ سے بھی آپ کو NH152TB سے ہوتے ہوئے اہیانہ روڈویج ملے گی جی ایم جو نارنول بیٹھتے ہیں نوین جی انہوں نے بتایا ہے کہ چھتر کے سبھی یاتریوں کو پردیس کے راست دانے کے لیے بس سویدہ ملے اس کے لیے بھی بھاگ نے دو بسوں کو صبح چار بجے تتھا پانچ بج کے چالیس منٹ پر چلنے والی بس کو مہندرگڑ بس سٹینڈ سے ہو کر ایک سو باؤنڈی سے ہوتے ہوئے چنڈگڑ کے لیے آواغمن کریں گی اس میں خاص طور پر میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ جو بسیں نارنول سے چلتی ہیں چار بجے اور پانچ بج کے چالیس منٹ والی یہ بسیں جب چنڈگڑ کی طرف جائیں گی چنڈگڑ کی طرف جب ان کو NH152D سے ہوتے ہوئے جانا ہے تو یہ پہلے مہندرگڑ آئیں گے اور مہندرگڑ سے پھر بچہ واس جائیں گی اور وہاں سے پھر یہ بسیں سیدھا NH152D سے ہوتے ہوئے چنڈگڑ کو جائیں گی اور واپسی میں بھی یہی روٹ رہے گا ان بسید کا تو یہاں پر جو چھتر کے لوگ ہیں جیسے مہندرگڑ سے جڑے ہوئے جتنی بھی گام ہیں مہندرگڑ پورا سہر ہے نزدیکی جیسے ستنالی لوہارو اور راجستان کا کچھ ایریہ ہیں ان سبھی لوگوں کو چنڈگڑ آنے جانے میں اب آسانی ہوگی باقی آپ کیا سوچتے ہیں حریانہ روڈویز کی اس پریاس کو جسا کاراتمہ گروپ سے لیا گیا ہے مہندرگڑ چھترواسیوں کے لیے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے عوشہ بتائیں کتنا ایفیکٹ پڑے گا اگر مہندرگڑ سے نارنول کی طرف سوری نارنول سے مہندرگڑ کی طرف یہ بس آتی ہے جس میں 148B جو اپنے آپ میں جر جر حالت میں ہیں وہاں سے ہو کر یہ بس آئے گی تو کتنا فرق پڑے گا سمیہ کے اوپر وہ آپ اندازہ لگائیے اور کمنٹ کر کے عوشہ کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ کیا یہ جو سرکار کا لینے ہے صحیح رہے گا باقی بہندرگڑ چھترواسیوں کے لیے تو صحیح رہے گا کیونکہ ان کو وہاں سے اپنے بس اڈے سے ہی بس سویدہ مل جائے گی NH152D سے انہیں اور سبھی خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ویجٹ کر سکتے ہیں ہم نے NH152D سے سبھی جو خبریں ہیں وہ لگائی ہیں NH152D سے سبھی جو رول اور ریگولیشنز ہیں جو ٹول سے ریلیٹڈ ہیں کہاں کہاں کٹ دیے گئے ہیں ساری سوچنائیں جو ہیں ہم نے اپنے چینل پر آپ کو دی ہیں آپ ہمارے چینل پر ویجٹ کریں NH152D سے سبھی خبروں کو دیکھیں باقی اور بھی انہیں خبریں جو ہیں ہم نے اپنے چھتر سے سبھی سبھی خبروں پر لگا رکھیں انڈیا نیوز پینٹ چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ہمارا جو یہ پریاس ہے اس طرح کا کوئی بھی پریاس تو آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فول آوشہ کر لیں باقی انڈیا نیوز پینٹ کو اتنا پیار دینے کے لیے دل کی کہہ رہے ہیں اسے بہت بہت دنیواد جائے ہن جائے بھارت موسیقی موسیقی